موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان زبیر میڈزا اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈہ سٹی ڈیجیٹل ناظرین آج ہم موجود ہیں میڈزا علی کے پاس جو کہ ٹک ٹک سٹار بھی ہیں آپ نے ان کی کافی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہوں گے جس میں یہ لوگوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں آئی فون بھی دے رہے ہیں ہر قسم کا مومبائل دے رہے ہیں تو کافی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو پیسے اور مومبائل بغیرہ دے رہے ہیں لوگوں کو یہ صرف دکھاوے کے لئے دے رہے ہیں ناظرین میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ ہم مرزا صاحب میں جن لوگوں کو بھی پیسے دیئے مومبائل دیئے ہم ان کے پاس گئے پہلے تو ہم نے اس بات کی تصدیق کی کیا یہ سچ میں ان کو پیسے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو کافی لوگوں کا سوال تھا تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے مرزا علی ان سے باجت کرتے ہیں یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عوام کو کیا پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ان کا مشن کیا ہے لوگوں کو پیسے دیکھ رہے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں یہاں پھر کیا دکھانا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ شکر الحمدللہ سر پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار رہے ہیں تاکہ آپ نے ہماری چینل کو اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا تو سر یہ بات بتائیے گا کہ آپ کے کافی زیادہ ویڈیوز ہیں جس میں آپ لوگوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں موبائل بھی دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جی سب سے بہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جن لوگوں کو بھی موبائل دیئے ہیں وہ سب چھوٹے یوزر تھے چھوٹے یوزر کا موبائل فون دیئے ہیں جو لوگ اچھی ویڈیوز نہیں بنا پاتے جن کے کیمرے کا رزلٹ خراب ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں ان کی ویڈیوز جن کا رزلٹ خراب ہوتا ہے ان کو پھر میں کہتا ہوں بھائی آپ مارے پاس آئیں مارے سم سے ہم موبائل فون آپ لیں اور جہاں تک رہے گی پیسوں کی بات یہ ابھی آپ نے بات کو دھر آیا ہے تو آپ نے ایک دو لوگوں سے تصدیق کی ہے کہ یار یہ کیا واقعی پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے خود جا کے پتا کی ہے آپ کو ہر چیز کا رزلٹ آپ کے سامنے ملا ہے ان کو آپ سے جو بھی انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے وہ میرا کسی بھائی نے یہ بات نہیں کہی ہوگی کہ ہمیں پیسے نہیں ملیں ایک رکشے والا تھا اس کا ہم نے روک کے پیسے دی اس کا رکشے کو آگ لگ گئی ہوئی تھی میں کسی نے بتایا اس کا رکشہ جل چکا تھا پھر ایک اور بھائی تھے وہ مزدوری کرتے تھے ہم نے ان کو پیسے دیئے اس نے وہ دودھ کی بوتروں کا کام کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو میرے بھائی دیکھیں لوگ حلال ریزے کمارے ہیں تو میرا خیال ہے اس بات تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے نہ کہ اکثر لوگ مزاق اڑاتے ہیں یہ صرف جھوٹ ہے آپ نے تصدیق کیا بہتر جانتے ہیں مجھے تو علی بھائی مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کافی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ جو آپ پیسے دیتے ہیں وقت ویڈیوز بناتے ہیں یہ بنانے نہیں چاہیے یہ ایک گناہ ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ جو نظریہ ہے وہ ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ہے یا انسان کو کس طرح سوچنا چاہیے اس چیز کو اچھا سب سے بہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے یہ بات کی ہے کومنٹس میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی جان اگر آپ پیسے دیتے ہیں تو دکھاتے کیوں ہیں دکھاتے کیوں ہیں ٹھیک ہے ایک دو دفعہ میں نے ویڈیوز بنائی کہ ویسے پیسے دیئے ہیں چہرہ سامنے لیکن نہیں آیا تو لوگوں نے کہا جی اس کا اپنا بندہ جس کو پیسے دے رہے ہیں ہمت ہوتے تو چہرہ تو دکھاتا دیئے کس کو ہے راشن کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے پیسوں کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ تصویروں سے ڈر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ہر بندے کی تصویر نہیں لگاتے ہیں کچھ جگہ ایسی ہوتے ہیں جہاں پہ گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے بالکل بھی ویڈیوز بنائی نہیں ہے لگائی بھی نہیں ہے ٹک ٹوک کے اوپر ٹھیک ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم ایک ویڈیو بنا لیں ٹھیک ہے تاکہ اگر کوئی مطلب ایسا بندہ ہوتا ہے جو ہمیں ہم تک نہیں اپروچ کر پاتا ہم تک نہیں پہنچ سکتا تاکہ جب وہ ویڈیوز دیکھتا اس کو پتا چلتا ہے یہ پھر لوگوں کو پیسے دے رہا ہلپ کر رہے ہیں نہ تو ہم کہلے کہ ہمارا ایک آپس میں دوستوں کا گروپ ہے دوستوں کا گروپ ہے اس میں ہم آپ اس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو اس ٹائم موبائل دے چکے ہیں جو آپ آئی فون کا ذکر کرتے ہیں کہ جی میں اس بھائی کو آئی فون دے رہا ہوں اس کو یہ موبائل دے رہا ہوں تو یہ بتائیے گا کہ ٹوٹل آپ نے کتنے لوگوں کو موبائل دے دی ہیں اور کتنے لوگوں کو دینے اور کتنے لوگوں کی قرآن دازی میں نام شامل کیا ہے آپ نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بیویوں کے تیز فون اب تک گفت کی ہیں اس کے بعد ہم نے آئی فون تیرہ پرو میک صرف ایک دیا تھا وہ بھی ہم نے پبلک سے پوچھا تھا پبلک نے یہ بات کی کہ لی بھائی پرچیوں میں دینا اور جس بھائی کو اپنے موبائل فون گفت کرنا ہے کم سے کم وہ سار ستر لوگوں کھانا بنا ہے تاہاں کہ جس بندے نے موبائل لینا وہ سار ستر لوگوں کا کھانا بنا ہے ہم میں پتہ چلے گا کہ یار واقعی سے بندے کا موبائل فون ملے یہ فیک نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے ہم نے اس کو کہا جی آپ نے سار ستر لوگوں کا کھانا بنا ہے ٹھیک ہے لوگوں کو بلانا انوائیڈ کرنا ہے وہاں پہ ہم نے وہاں پہ کافی لوگ ایمین ایمیس بغیرہ بھی موجود تھے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم نے پبلک کے سامنے موبائل فون گفت دیا تھا آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنی شہرت ہے عزت اللہ پاگ نے آپ کو بے انتہا عزت سے نواز ہے تو ٹک ٹوک پہ آنے کی وجہ کیا ہوئی ہے یہ ضروری ہے ٹک ٹوک پہ آنا یا کیا وجہ ہے یہ جی میرے بہت ہی قابل دوست میرے ساتھ بیٹھے ہیں شہدات نیرا صاحب یہ مجھے ٹک ٹوک کے اوپر لانے والے مین یہی بندے تھے ہیں اچھا علی بے آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو نیو یوزر اب ٹک ٹوک پہ آ رہے ہیں جس میں فی میرز بھی ہیں اور میل بھی ہیں ان کی کافی زیادہ ویڈیوز آپ دیکھتے ہوئے ہیں اور ہماری نظر میں سے بھی گزرتے ہیں کہ وہ اپنی عزت کو بدنام کر دیتے ہیں ٹک ٹوک پہ آنے کے لئے اور چند لائک کے لئے اپنی عزت بدنام کر دیتے ہیں تو اس لئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے بھائیں ہیں جتنے بھی ہماری بہنیں ہیں ٹک ٹوک کے اوپر آ کے بہودہ ویڈیو بنا رہی ہیں تو لہذا ڈریں اللہ کے خوف سے ڈریں اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہے ٹھیک ہے تو میرے بھائی کوشش کیا کریں ویسے بول کے ویڈیو بنا لیں سانس بے بنا لیں آپ لیکن اپنی عزت کو مت اچھا لیں یہ ایک دفعہ چلی اچھا تو علی بھائی آپ کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ جس میں آپ تیرہ پرو میکس دینے کی بات کر رہے تھے تو کیا سچ میں آپ دے رہی ہیں یا پھر باتیں سنا رہی ہیں کافی لوگوں کا سوال بھی ہے تو کب دے رہے ہیں اور یہ جی میرے بھائی آئی فون تیرہ پرو میکس ہم نے ایک دینا تھا ٹھیک ہے اور دینا ہے اور دیں گے انشاءاللہ وہ آئی فون تیرہ پرو میکس انشاءاللہ عید کے پہلے دین میں اور میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی شہداد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہم دونوں بھائی عید والے دن موبائل فون تیرہ پرو میکس ہے قرآن دازی کریں گے پرچین ڈالیں گے پرچین ڈالیں گے میں آپ کو انوائیٹ کروں گا میرے بھائی آپ نے آنا ہے اسی طرح لائف پروگرام میں ہم پرچین ڈالیں گے جس کی پرچین نکلے گی آپ میں سب بھائی اس کو جا کے موبائل فون خود دیکھیں گے اور میری یہ کوشش ہوگی یار کہ جس بھائی کا بھی موبائل فون نکلے وہ گریب ہو ماشا جس طرح کے ناظرین علی بھائی کا کافی اچھی بات یہ لگی کہ جس کا بھی آئی فون نکلے پر وہ گریب ہو تو آپ نے ان کے بات تو آپ نے سننی لی ہوگی کہ حقیقت میں یہ دے رہے ہیں کہ دکھاوا نہیں کر رہے تو اللہ پاک ایسی تفیق کسی کسی کو دیتا ہے تو اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازتیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ